1919 میں 1919 میں امریکہ کے ایک علم احایت کے ماہر پروفیسر البرٹ ایف پوٹا اس پروفیسر کا نام ہے امریکی پروفیسر ہے 1919 میں اس نے اپنے علم احایت کی روشنی میں اس نے ایک دعویٰ کیا پیشگوئی کی پریڈکشن کی کہ سترہ دسمبر 1919 کو سورج کے سامنے بعض سیارے آ جائیں گے سورج کے سامنے بعض سیارے جمع ہو جائیں گے اور گریوٹی کی وجہ نتیجے میں امریکہ میں قیامت واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے اپنے علم کی روشنی میں پیشگوئی کرتے امریکہ کا یہ پروفیسر نام لیا یہ اس نے پیشگوئی کی فلان ڈیٹ کو یو ایس اے کے اندر ایک قیامت جیسا واقعہ پیش ہوگا اور یہ تباہ ہو جائے گا قیامت سورہ قیم ہوگی اس نے یہ پیشگوئی کی اللہ اکبر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس تاریخ کو 17 دسمبر 1919 یا نومبر دسمبر کے اس تاریخ اس مہینے میں پوری دنیا میں لوگ تھے علماء بھی تھے فقہاء بھی تھے فضلاء بھی تھے سائنسدان بھی تھے یہ میں امتیازی شان امام اہل آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی آپ تک پہنچا رہا ہوں اس پیشگوئی کے بارے میں آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ لوگ اس وقت علماء کی قدر کرتے تھے ہم لوگ بے قدرے لوگ ہیں ہم دن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کی خدمت کی بجائے غیبت ضرور کرتے ہیں اللہ ہمیں ہماری ہمیں حفاظت فرمائے اللہ اکبر امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ امریکہ کے پروفیسر نے یہ کہا ہے اللہ اکبر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی پیشگوئی کو بے بنیاد اور لغو قرار دیا کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پیشگوئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کہہ سکتے کوئی دین آف سائنس نہیں کہہ سکتا کوئی وی سی نہیں کہہ سکتا ڈبل پی ایش ڈی یہ نہیں کہہ سکتا جملہ آپ نے فرمایا ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے جناب ادھر وہ پیشگوئی ہے ادھر یہ خبر ہے سترہ دسمبر کا انتظار ہونے لگا ٹھیک ہے جی سترہ دسمبر کا انتظار ہونے لگا کہ دیکھتے ہیں کہ اب کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے بتا یہ رہا ہوں دنیا بھر میں فضلات ہے دنیا بھر میں علمات ہے بس پھر سترہ دسمبر جب آئی تاریخ وہ آئی خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا تھا ساری کائنات نے دیکھا امریکن پروفیسر نے جو کچھ کہا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا اور محمد عربی کے غلام امام احمد رضا نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا اور پھر اس پر آئے